دوستوں آج ہم سب ایک بہت ہی مشکل دور سے گزر رہے ہیں کرونا وائرس ایک ایسی سچائی ہے جو زوروں سے پھیل رہی ہیں اور اب ہم اس بیماری سے اس سچائی سے ان حالاتوں سے ہم مو نہیں موڑ سکتے ہیں ہمیں اس کا سامنا کرنا ہے اور سامنا کرنے کے لیے کچھ قدم ہے جو ہم اٹھا سکتے ہیں جو اس ماہماری کو روک سکتی ہیں سب سے پہلا قدم ہے اپنے ہاتھوں کو اپنے آپ کو ساف رکھنا سابون سے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں ہر ایک گھنٹے پہ یہ بہت ہی ایک آسان راستہ ہے اس ماہماری کو روکنے کا دوسرا قدم ہے سوشل ڈسٹنسنگ کا ایک دوسرے سے کم سے کم چھے فیٹ کی دوری پر یہ وقت اپنے پریوار سے یا اپنے دوستوں سے ملنے جھلنے کا نہیں ہے پارٹیز میں جانے کا نہیں ہے پلیز میری بات سنیے اگر آپ کو ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں رہنا ہے تو آپ فون کا یا ویڈیو کالز کا استعمال آپ کر سکتے ہیں تو کیجئے یہ وقت بہت نازرک ہے دوستوں اگر یہ وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا تو نجانے کیا ہو جائے گا سو پلیز ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کرونا وائرس کے وجہ سے لوگ کتنے پریشان ہو رہے ہیں اور نیموں کے انسار سرکار بھی کہہ رہے ہیں کہ گھر سے باہر مت نکلو اس سے یہ بیماری پھیلتی ہے جو ہم سب کے لیے لکسان دیکھ تو گھر میں بیٹے بیٹے بھی ہم لوگ کبھی گوھر ہو جاتے ہیں کچھ لوگ بہت زیادہ گوھر ہو جاتے ہیں کہ گھر میں کتنا بیٹے ہیں کتنا سماچار سنیں کتنی پچھریں دیکھیں کتنا ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے رہیں گے مجھے بھی تھوڑا لگا تو چلو یار بھار نکلتے ہیں تھوڑا سب تہل کے آتا ہوں سب تہل کے آٹا ہوں سب تہل کے آتا ہوں سب تہل کےとرو تہل کے کتنا بھی نہیں آنکا ہمیں تیو پر سب لکھ بول رہے ہیں ہم میں چول پھر ہمیں جانے کیین complementary سب تہل رہے ہیں خبی تہل، خبی تہل حب ہانے سے neب میرے پیٹ کے دخل میں دعم سب تہل کے آتا ہوں proposals میں kim دل میں ق outras سب تہل کے پاتی صاحب تہل lane دوستو چپ چپ گھر میں بیٹھتے میں بھلائیے اپنے لیے اوروں کی لیے سب کے لیے باہر بچ جائیے کیسے کتنے آئے ہیں اور کتنے ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں اس لئے ایس امپورٹنٹ کی آپ گھر پہ رہیے وائرس کو سپریڈ مد کیجئے سبہ شام نیچے چھپا چھپا کے ٹک ٹک انسٹا کرتے ہو ساری بڑی کمپنیاں کہہ رہے ہیں ورک فروم ہوم لیکن نہیں ہم نے ٹھیکا لیا ہے ایک آنومی بچانے کا ارے ایک آنومی گرے گی تو سب کی گرے گی نا بھائی ملکے سمال لیں گے اور جو لوگ پارک میں ووک کرنے کے لیے نکل لیے نا پھوپا جی کے گھر پہ جا رہے ہیں بڑڈیز منا رہے ہیں ٹرپ پہ دوستو کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہیں گرمیوں کے چھٹیاں نہیں چال ہو گئی ہیں کچھ تو شرم کر لو IPL, پریمیر لیگ, NBA, F1 کالجز, سکول سب بند ہو گئے ارے بھائی پچھڑوں کی ریلیزیں رک گئے ہیں لیکن آپ نہیں رکھو گے ریسٹرانس پب والے ٹینشن میں تھے کہ سب سے پہلے ان کا دھندہ بند ہو گا یہاں ان کی دکانوں کے باہر لائنیں لگی رہے ہیں 11 بجے تک بند ہونے والے ریسٹرانس 2-2 بجے تک کھولے ہوئے ہیں ارے نبب نببیو ایک ایک بائٹ آئیس کریم کھانے سے پیار ضرور بڑھ جائے گا لیکن پیار کرنے کے لئے بچ ہوگے تب نا فیلٹر لگا لگا کے اپنے فوٹوز پر کیپچن ڈالیں گے سٹروریز نیوٹیلز فروزن یوگرٹ ہیلپنگ می بیٹ دس کرونا سٹریس ارے اصلی کرونا سٹریس تو شروع بھی نہیں ہوگا ہے پیس 3 پہنچ گیا نا ایک بار تو اسی پون پر گوگل کر کے دیکھ لو چائنا اور ڈٹلی کی نیوز دیکھ لو سمجھ میں آ جائے گا کرونا کا سٹریس ہوتا کیا ہے جب موڈی جی بول رہے پرم بھائی ساپ بول رہے ہیں کی سوشل ڈسٹینسنگ کر لو کچھ دن دور رہ لو تو سن لو نا ان کو آتا ہے ڈاکٹر فوکی دنیا کا سب سے بڑا ایکسپرٹ ہے وائیروسوں کا وہ بھی بول رہے کہ اگر اووری آکشن بھی لگ رہا ہے نا تو بھی گھر بیٹھو اور یہاں لوگ ٹرین پکڑ پکڑ کے آ رہے ہیں جو بیچ پر پاو بھائی کھانے فوکی دیکھ لے گا تو نوکری چھوٹ دے گا ڈپریسن میں آ جائے گا بچارہ اور یہی کرتے رہے نا تو ٹرینیں بھی بند ہو جائیں گی اتنی ویڈیو بنا بنا کے بھیج رہا تو دنیا کا کہ ان لوگوں کو بتا پائے کہ ان لوگوں نے دس دن تک کیا گلتیا کی ہم بحی کر رہے ہیں ابھی دو سپون کر کے ڈرائی پہ جانے کے لئے بولے نا تو اس کو بھر بھر کے گالی دو خود بھی بیٹھو اور سب کو بولو گھر بیٹھے اپنے اپنے سوشل ڈسٹنسنگ کے بارے میں سب کو بتاتے جاؤ جب تک کی گورنمنٹ کوئی گوڈ نیوز نہیں بتاتی علاج بن رہے ہیں ویکسین سپائل میں جا چکے ہیں سب پہ ایک ساتھ آئیے مسیبت سب ایک ساتھ ملیں گے تو نکل جائیں گے اس میں سے دیکھ تیرے سنسار کی حالت کیا ہو گئی بھگوان گھر پہ بیٹھا ہے ہر ایک انسان گھر پہ بیٹھا ہے ہر ایک انسان سکھو یا عیسائی ہندو یا مسلمان گھر پہ بیٹھا ہے ہر ایک انسان گھر پہ بیٹھا ہے ہر ایک انسان پلیز جب تک کورونا ہے گھر پہ ہی بیٹھونا میری جان تب ہی فری ہوگی کورونا سے یہ ساری دنیا اور ہندوستان مودی جی نے کہا ہے اکیس دن تک گھر بیٹھنا ہے بیٹھیں گے بلکل بیٹھیں گے لیکن اس کے بعد پلیز کورونا سے ہمیں مکتی دے دو بھگوان گھر پہ بیٹھا ہے گھر پہ کھالی بیٹھا ہے یہ انسان ہمیں بہت ہیں تک گھر پہ بیٹھا ہے ہمیں گھر پہ. ہمیں گھر آما ہمیں گھر پہ. ہم جب ہر مددی ہوگی ہمیں گھر پہ. ہمیں گھر پہنائی کارنا تک گھر پہ. ہمیں گھر پہ. ہمیں گھر پہنی اچھی تک گھر پہ. ہمہ卜 surgید کی جب ایرے رویدہ تک گھر دیکی پہمین محبت میں یہ ساعتا ہے بہتاری مجھے دارے میں میں because of the administration is doing all that it can to bring things back in control and back to normal and the best that we can do at this time is to take care take precautions and follow the instructions of the administration and help them to help us I hope and pray that things get back to normal very soon ہمارے شاتوں میں سب اس رہے کیا اور میری رویوں پاس بھی جسے میں کیا میں آیا بھی جلو سب تکیور کریں سب تکیور رہا ہمارے سکرام کریں بسیاره ہمارا ہمارا ہمارے سب روگ رویوں ہیں سارے چیلیبرٹیز اور ستار سے کہ پلیس stop making your workout videos and bombarding us with it. I can understand that you all are privileged and you don't have any other worries in this global pandemic except for looking after your figures but some of us, most of us have bigger concerns during this crisis. تو پلیس ہمارے اوپر رہم کیجے اور آپ کے workout videos باند کردیجے. And if you can't stop then please don't feel bad if I unfollow you. تب بھی کچھ ہفتوں تب اس کے مل میں کرونا وائرس زندہ رہ سکتا ہے. یا ایسے کسی وقتی کے مل پر کوئی مکھی بیٹھ جائے یا پھر وہ مکھی بھال سبزیاں یا کھانے پر بیٹھ جائے تو یہ بیماری اور پھر سکتا ہے. اس لیے یہ بہت ہی آوشک ہے اور ماتبون ہے کہ ہم سب کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے اسی طرح ایک جن آندولن بنائیں جیسے ہم نے پردان منطری جی کے نیتریت میں سچ بھارت مشن کو جن آندولن بنا کر بھارت کو کھلے میں شوج سے مکت بنایا تھا. اور سنیں جس طرح ہم سب نے مل کر ہمارے دو بون زندگی کے ابھیان میں شامل ہو کر کہ بھارت کو پولیوں سے مکت کیا تھا. میرا آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر یہی نمیدن ہے کہ کرونا وائرس کو روکنے میں آپ دیش کا سہیوک ان تین کاریوں کے دوارہ کریں پہلا اپنے شوجالے کا ڈیم تیروب سے استعمال کریں اور کھلے میں شوج کے لیے بل کھلی جائیں دوسرے سوشل ڈسٹنس یعنی ساماج سے دوری بنائیں اور کیبل کسی آباد کالی نستیتی ہو یا کسی امرجنسی ہو تب ہی آپ گھر سے باہر نکلے نہ چاہیے تیسے دن میں انیک بار اپنے ہاتھوں کو سابن سے کم سے کم بیس سیکنڈ پھائیں اور اپنی ناک آنکھ بوں کو بلکہ مچھو کرونا وائرس کو رانے کے لیے میں یاد اتنا ہوگا دروازہ بنگ اور بیماری شوجالے کا استعمال کریں ہر کوئی ہر کوئی ہر بوٹس اچھیومنٹ ہو میرے پاس اتنی کمیزیں ہیں میرے پاس اتنے سوٹس ہیں میرے پاس اتنی چیزیں ہیں یا میں اس چیز کی تیاری کر رہا ہوں اب میں دیکھو کیا کر کے دکھاتا ہوں میں اپنی کلاس میں فرسٹ آتا ہوں یہ سب بیمانی سے رگنے لگا ہے میرے پاس گاڑی ہے بنگلہ ہے تمہارے پاس کیا ہے میرے پاس تو ماں بھی نہیں ہے ماں بھی بائی کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو everything is become so unimportant ہم تجھ ماترے ہو گئے ہیں تجھ ماتر تجھ ماتر سمجھتے نا zero ہم zero اس بات کا احساس ہمیں ہو جانا چاہیے تھا کہ ہم zero ہی تھے ہمارا دماغ خراب ہو گیا تھا ہم اہنکار کی چرم سیما تک پہنچ گئے تھے ہمارے اہنکار کے ہمارے ایراغینس کی کوئی انتہا ہی نہیں رہی تھے ہم اپنے آپ کو خدا بھگوان گاڈ سمجھنے لگے تھے ہم نے محابرہ بنا لیا تھا اس گاڈ اس گاڈ ہم اٹ آگے سب اوقات پہ زمین پر مہتاج ہوگے سب درے درے سے ادھر اپنے گھر میں درے درے سے گھوم رہے ہیں درودہ رہا ایک بن آباد کی ایک ایک ایسی ہنسی جو آنکھ تک پہنچتی نہیں میرا مطلب آپ کو ڈیمورالائز کرنے کا نہیں ہے میرا مطلب ہے کہ یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ عمرت منتھن ہے اس میں زہر بھی نکلے گا اور عمرت بھی نکلے گا پر جب عمرت نکلے گا اور زہر چلا جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم اپنے آپ کو جبارہ بھگوان خدا گوڑ نہ سمجھنے کی کوشش کریں ہم اپنے پلانٹ کے آس پاس کے لوگوں کی قدر کریں ان کی حصت کریں باہر جانا ضروری ہے کیا میرا باہر جانا سرکشت ہے میرے لئے آس پاس کے لوگوں کے لئے آپ پوچھ رہے ہوں گے کی میں اتنا سوال کیوں کر رہا ہوں بتا کریں ممبئی ائرپورٹ پہ لوگ جو سفر سے لوٹے ہیں جن کا ائرپورٹ پہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے جو کرونا ٹیسٹ میں لو رسک کیٹگری میں ہیں انہیں ایک سٹیمپ لگا کے ہوم کورنٹائن کے لئے بھیجا جا رہا ہے یا ہوتل بھیجا جا رہا ہے یہ سمجھا کے کہ دو ہوتے سوشل ڈسٹنس بنا کے رکھیں اپنے لئے آپ کے آس پاس کے لوگوں کے لئے لیکن believe it or not ہوم کورنٹائن کا ٹھپا لگانے کے باوجود ان میں سے کچھ یاتری نہ صرف شہر میں بلکہ دیش کے الگ الگ حصوں میں جا رہے ہیں شادیوں میں جا رہے ہیں چھٹیوں پہ جا رہے ہیں بھیڑ بار والی جگہوں پہ جا رہے ہیں پارٹیاں کر رہے ہیں کس طرح کی سوچی ہے کیا مان سکتا ہے کیا سمجھ نہیں آرہا لوگوں کے بی ایم سی اس سٹیمپ کو جو ہاتھوں پہ لگاتی ہے اس سٹیمپ کو بیج آف آنر کہتی ہے بیج آف آنر کیونکہ آپ نہ صرف خود کو سرکشت کر رہے ہیں بلکہ باقی کئیوں کی جان بچا ہے جان بچانے والے کا سممان تو ہونا ہی چاہیے اس سممان کا اپمان نہ کریں آپ لوگ کچھ ہفتوں کی بات ہے پھر سب پہلے جیسا ہو جائے گا کسی نے سوچ سمجھ کے ہی کہا تھا جان ہے تو جہاں ہیں پہلے تو ان سب کو تینکیو کہنا چاہوں گا میں جو کہ ابھی تک کے کام کر رہے ہیں جس کے ہیلتھ میں کام کر رہے ہیں اور پھر پولیس والے ہیں اور بہت سارے سے لوگ ہیں جو کہ ہف ڈیڈیکیٹڈ ڈیر ٹائم ٹو کرونا تو تینکیو ویری ویری مچ اب اپیل یہ ہے یہ جو گورنمنٹ ہے یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے ہم سب کے لیے بورد رہی ہے تو اس کو سیلسل لو مسک پہنو پرٹیک کرو اپنے آپ کو ہاتھ دھو ساپ سترے رہو لوگوں سے دور رہو یہ سب کرنے میں کیا دکت ہے آپ کو یہ سندکی کا سوال ہے کرو یہ پلیس ہمارے کچھ چاہی شکل ہمارے کبی کو خین ہمارے کس ہمارے کے لیے ہمارے کبی مکریہ zawird کی جسداء seulement we have to go through a very difficult time and the only way to stop the spread of coronavirus is by acting together we are staying at home for our safety and for everyone else's work and you should do it too to prevent the further spread of the virus let's make it safe for us and everyone else by self-isolation stay home and stay here موسیقی